جو ہمارے یہ بلوچستان کے آپ لوگ ہیں ریپورٹرز ہیں کیمرمن ہیں جرنلسٹ ہیں آپ لوگ بھی فرنٹ لائن کے میں سمجھتی ہوں سپاہی ہیں کہ چاہے دن ہو رات ہو کوئی بھی ایشو ہو آپ لوگ ٹائم لی وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ لوگ بھی بلکہ جس طرح ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس طریقے سے ہمارے میڈیا کے بھی سپاہی کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی مس حیپ ہو تو آپ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو میں سلام پیش کرتی اور انشاءاللہ بلوچستان حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی خوشخبری آپ لوگوں کو ملنے والی ہے تو وہ سرپرائز انشاءاللہ میں خراب نہیں کروں گی بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بجٹ کے حوالے سے جیسا آپ سب جانتے ہیں اور اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ آپ سب کو فیکٹس اینڈ فگرز منسٹر فائنائنس کی سپیچ کے ذریعے بھی پتا چل گئے ہیں اور اس کے بعد بھی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس انہوں نے کل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کو مل چکی ہیں آپ سب جانتے ہیں اور اس پہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جو ڈیولپمنٹ ورک ہے بلوچستان میں اور بلوچستان میں بہت کچھ پوزیٹیو ہو رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ایز ای ٹیم اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اب بلوچستان کی حکومت ہے ہم ہیں یا چیف منسٹر ہیں ہماری کوشش تو ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچیں لیکن ہماری آواز آپ کے ذریعے ہر کونے میں ہر گھر میں بچے بچے تک پہنچ سکتی ہے تو میری آپ لوگوں سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ نے اور بلوچستان حکومت کے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ میں اور عوام کی فلاحوں بہبود کے لیے جو انیشیٹیوز اٹھائے جا رہے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کریں کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک نہایت اہم صوبہ ہے اور اپنے مالی وسائل کی وجہ سے پوری دنیا کی بلوچستان پر ہمیشہ سے نظر رہتی ہے بجٹ کے حوالے سے میں بات کرنا یہاں پر یہ چاہوں گی کہ بلوچستان کی ہسٹری میں آپ سب بھی عزمات کے گواہ ہوں گے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا تھا یا تو عوام آپ کو سڑکوں پر نظر آتی تھی ہنگامہ کرتے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہوئے اسیمبلی کے باہر بھی اور پھر اراکین اسیمبلی کے اندر بھی ہنگامہ ارائی میں مصروف ہوتے تھے لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں میر عبدالقدوس بزنجو ہمارے چیف منسٹر کی سیاسی بصیرت کو اور جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایٹی فور آرز اس سے زیادہ ہوں گے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے کہ چیف منسٹر نے خود کلوزلی ہر چیز کو بجٹ میں وانچ کیا ہے تاکہ ہمیشہ کی طرح کوئی بھی بوگس سکیم اس پر بجٹ میں شامل نہ ہو اور جو عوام کے فنڈز ہیں عوام کا جو حق ہے وہ ان تک بلکل کلیرلی ان تک پہنچ سکے تو یہ ایٹی فور آرز جس طریقے سے چیف منسٹر اور ان کی ٹیم نے اس پہ محنت کی ہے تو وہ دات کے حق دار ہیں اور میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سڑکوں پر بھی ہنگامے ہوتے تھے اور اسیمبلی کے اندر بھی اپوزیشن بھی ہنگامہ کرتی تھی لیکن فرس ٹائم ایسا ہوا کہ آپ کو نہ تو عوام سڑکوں پر نظر آئی نہ عوام آپ کو احتجاج کرتے ہوئے اسیمبلی کے باہر نظر آئی اور اسیمبلی کے اندر بھی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا گیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی اور تحریک عدم اعتماد کی جو حامی تھے ان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسیمبلی میں موجود تھے اور ان کے سامنے بجٹ پیش کیا گیا نہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک نہائی اہم بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پچھلی حکومتوں میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ اپوزیشن کو نظر انداز کیا گیا لیکن میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کی سیاسی پسیرت اور ان کی ٹیم کی لگن اور محنت اس بار چاہے حکومت میں بیٹھے ہوئے عراقین ہیں یا اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے عراقین ان سب کے ساتھ انصاف کیا گیا کیونکہ ہمیشہ سے چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا کونہ کونہ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں عوران سے آیا ہوں بلوچستان کا کونہ کونہ میرا ہے اور بلوچستان پہ جہاں بھی عوام رہ رہی ہے میں ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں اور میں ان کے ساتھ قطعی طور پر کوئی بھی نائنصافی نہیں ہونے دوں گا بہت سے ہم پرگرامز دیکھ رہے ہیں ابھی آنے سے پہلے بھی میں کسی کی ایک ریپورٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے حکومت کو اور چیف منسٹر کو اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو آپ سب کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ حکومتی عراقین اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے عراقین ایک پیچ پر اکھٹے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف بلوچستان کی ترقی بلوچستان کی خوشحالی اور عوام کی خوشحالی اس کے علاوہ کسی کا کوئی بھی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تین راتیں جاک کر چیف منسٹر نے خود فوکس کیا بہت کلوزلی ووچ کیا بجٹ کو تاکہ کوئی بھی غیر ضروری اسکین پی ایس ڈی پی میں شامل نہ ہو سکے پچھلی حکومتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بجٹ سے دو دو